بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین نماز ہو روزہ ہو یا پھر تراویہ کیوں نہ ہو یا پھر کوئی اور عبادت ہو ان تمام عبادتوں کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ عبادتوں کو کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اعمال پر اعمال کو انجام دینا چاہیے اور اللہ رب العزت کا حکم آپ علیہ السلام کا حکم مان کر ان احکام کو انجام دینا چاہیے لیکن دین و شریعت کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مسلحت و حکمت بھی ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ حکمتیں اور مسلحتیں کبھی معلوم ہوتی ہیں تو کبھی نہیں معلوم ہوتی یہ ہمارے عقل کا قصور ہے بہرحال احکام میں حکمتیں مسلحتیں کئی اثرار اور رموز بھی ہوتے ہیں اسی طرح تراویہ میں بھی کئی حکمتیں اور مسلحتیں پوشیدہ ہیں تراویہ میں دو قسم کی حکمتیں اور مسلحتیں ہیں پہلی روحانی اور دینی ہے جسمانی اور دنیا بھی حکمت ہے حکمتوں کو بتانے سے پہلے ہم آپ کو تراویح کا حکم اور اس کی شریعی حیثیت اور اس کی تعریف بتاتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک اہم عبادت تراویح ہے جو ہر دن ادا کی جانے والے عبادت ہے تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت محکد آئے یعنی کہ بغیر حضور کے تراویح کو چھوڑنے والا نافرمان اور گنہگار ہے مردوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنتیں کفایہ ہے ورنہ تمام محلے کے جو افراد ہوں گے وہ گنہگار ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ محلے کے چند افراد نے مل کر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کر لی اور جو بچے ہوئے حضرات تھے انہوں نے گھر میں اکیلے تراویح کی نماز پڑھ لی تو سب کے ذمہ سے تراویح کے جو سنت ہے اور جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جائے گی لیکن اگر تمام محلے کے افراد نے مل کر الگ الگ اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز ادا کی مل کر جماعت کے ساتھ نہیں پڑی تو پھر سب کے سب گنہگار ہوں گے کیونکہ جماعت کے ساتھ محلے کے چند افراد کا تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے اگر تمام کے تمام الگ الگ تنہا فردن فردن پڑھیں گے تو پھر یہ ذمہ سے تراویح کی جو سنت ہے اور اس کی فضیلت ہے وہ ساخت نہیں ہوگی ہاں اگر بعض مل کر ادا کر رہے ہیں اور بعض جو ہے وہ گھر میں اگل الگ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ جو ذمہ ہے وہ ادا ہو جائے گا جو حضرات اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں تراویح کی ان کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے ان کو کہ تراویح کی جو سنت ہے وہ ادا تو ہو جائے گی لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اس سے محروم ہو جائیں گے عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ گھر میں تنہا اکیلے نماز ادا کریں ان کے لیے یہی ثواب کا باعث ہے تراویح کی جو نماز ہے وہ گھر میں اکیلے نماز ادا کریں آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے تراویح کو لے کر کہ اللہ رب العزت نے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کو افضل نماز قرار دیا ہے افضل نماز قرار فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے تراویح کی جو روحانی اور دینی حکمتیں ہیں پہلی جو حکمت ہے وہ یہ کہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے صغیرہ گناہوں سے انسان جو ہے پاک ہو جاتا ہے اب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جو رمضان کی راتوں میں نفل نماز یعنی تراویح کی نماز پڑھے گا تو اس کے تمام پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے دوسری حکمت ہے کہ اللہ رب العزت سے قربت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ تراویح جو انسان پڑھے گا وہ اللہ رب العزت کے اور زیادہ قریب ہو جائے گا کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ رب العزت سے لگاؤں میں اضافہ ہوتا ہے اس کا میلان اللہ رب العزت کی جانب زیادہ بڑھتا ہے تیسری حکمت ہے کہ گناہوں سے بچنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے کئی گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے جو تراویح کی نماز میں رہتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب عبادت میں ہوگا تو کئی گناہوں سے بچ جائے گا مثلا وہ ٹی وی موبائل فون یا پھر کوئی اور چیز لائپ ٹاپ ہے پی سی بغیرہ پر ایسی ویڈیوز یا پھر ایسی چیزیں دیکھنے سے بچ جائے گا جو ناجائز اور حرام ہیں یا پھر وہ چغل خوری غیبت یا پھر شراب اور نشے کی چیزوں سے بچنا اس کے لئے آسان ہو جائے گا کیونکہ عبادت میں ہونا یہ اللہ رب العزت کے زمان میں ہونا ہے اللہ رب العزت کی پناہ میں ہونا ہے وہ سیف ہے جب وہ عبادت کرے گا چوتھی حکمت ہے قرآن کریم کی تلاوت و سماعت کا موقع اسے ملتا ہے جو تراوی کی نماز ادا کرتا ہے اسے قرآن کریم کی تلاوت و سماعت کا ثواب بھی ملتا ہے کیونکہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت و سماعت پر بھی زیادہ ثواب ہے پانچویں حکمت ہے کہ انسان کی نفس انسان کی طبیعت اور اس کے نفس کی تربیت ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب افطار کرتا ہے تو اس کے طبیعت میں ہلکانا جاتا ہے اس کے طبیعت میں سستی آ جاتی ہے اور وہ آرام کرنے کا جی اسے چاہتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ جا کر سو جائے لیکن شریعت نے اس میں ایسی عبادت مقرر کی افطار کرنے کے بعد میں آشاء کے بعد میں جو انسان کے نفس اور اس کی طبیعت کو عبادتیں کرنے پر عادی بنایا جائے اس کا نفس اور زیادہ قوی ہو جائے مضبوط ہو جائے عبادت کرنے پر وہ آمدہ ہو جائے جلدی سے تو عزیز ناظرین یہ روحانی اور دینی حکمتیں تھی تراوی کی اب ہم آپ کو تراوی کی جسمانی اور دنیاوی حکمتیں بتاتے ہیں ماہرین اور اتھیبہ کا اور کئی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تراوی پڑھنے سے پہلی حکمت ہے یہ کہ تراوی پڑھنے سے انسان کے ذہن کی ورزش ہوتی ہے اکسسائز ہے تراوی انسان کے ذہن کے لیے کیونکہ انسان قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرتا ہے کئی پارے جن حضرات کو قرآن یاد ہے تو ان کے لیے تو ماشاءاللہ بہت بہترین بات ہے جو غیر حفاظ ہیں تو وہ تراویح سننے لگتے ہیں اور ناظرے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ قرآن کی طرف ان کا رجان زیادہ ہوتا ہے اور کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھنے سے حافظے میں اضافہ ہوتا ہے حافظہ اس کا تیز ہوتا ہے دوسری حکمت ہے کہ اس کے شگر لیول میں برابری آتی ہے یعنی کہ اس کا جو خون کا شگر لیول ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتا بلکہ برابر اور برقرار رہتا ہے تیسری حکمت ہے کہ اس کے یاد داشت میں اور حافظے میں اضافہ ہوتا ہے ذہن تیز ہوتا ہے اس کا چوتھی حکمت ہے ڈپریشن اور انزائیٹی وغیرہ میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں یا پھر جو حضرات ان میں مبتلا ہیں پہلے سے ان کو عبادت تے تراویح کرنے کی وجہ سے ان کا ذہن بوجل ہونے سے بچ جاتا ہے ان کے ذہن کو آرام و اتمنان ملتا ہے پانچویں حکمت ہے جن حضرات کو نیند نہیں آتی نیند نہ آنے کی بیماری ہے ان حضرات کو نیند جلدی سے آ جاتی ہے کیونکہ عبادت انسان جب کرنے لگتا ہے تو نیند اسے برابر آتی ہے اس کا ٹائم برابر ٹائم اور روٹین اس کا برابر ہو جاتا ہے اس کے بعد جو حکمت ہے عطبہ اور ماہرین نے بتلائی ہے کہ دل اور پھیپڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں دل کی بیماری سے وہ بچ جاتا ہے ہائٹ ٹائک آنے سے وہ بچا رہتا ہے ساتھویں حکمت ہے کہ جسم کے جو آزہ ہیں اس کے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں ان میں قوت آ جاتی ہے یعنی کہ ظاہر ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنے سے اس کا جو ویٹ ہے وہ بھی لاس ہوتا ہے ماہرین نے یہ بھی بتلایا ہے اور اس کے جو جسم کے آزہ ہیں اس میں ایکٹیونیز آ جاتی ہے مضبوط ہی آ جاتی ہے تو ماہرین اور عطبہ نے یہ کہا ہے عزی ناظرین یہ جو حکمتیں ہم نے بتلائی ہیں یہ تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن تراویح کی عبادت کو انجام دینا ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہمیں اس تراویح کی نماز کو ادا کرنا ہے اس تراویح کی نماز کو پڑھنا ہے لیکن اس میں حکمتیں اور مسلحتیں بھی ہیں جو اس میں پوشیدہ ہے اور اگر یہ حکمتیں اور مسلحتیں ہمیں مل جائیں تو پھر نورن علا نور ہے یعنی کہ یہ نعمت علا نعمہ ہے یعنی کہ حکمتیں اور مسلحتیں بھی ہمیں مل رہی ہیں عبادت کرنے سے پھر بہت اچھی بات ہے لیکن یہ حکمتیں اور مسئلہتیں ہمیں نہیں مل رہی فائدہ نہیں ہو رہا ہے یہ حکمتیں ہمیں نہیں مل پا رہی ہیں تو پھر بھی ہمیں ان حکام کو انجام دینا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کو پانا اور اللہ کی رضا کو پانا یہ اصل مقصود ہے ہاں اتنا ضرور ہوگا یہ یقینا کہا جا سکتا ہے کہ تراویح پڑھنے سے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ عبادتوں کی حکمتیں معلوم کرنے سے انسان کے اندر اتمنان قلبی آ جاتی ہے اس کو عبادتیں کرنے میں اور زیادہ میلان ہوتا ہے اللہ رب العزت کے انسان اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے عزیز ناظرین ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں تراویح کی حکمتیں بتلائی ہیں اس کا شرعی حکمت لایا ہے اور تراویح کی فضیلت بھی بتلائی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگوی ہوگی اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل زادہ مسلم کو سبسکرائب کیجئے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ